لیبنان کے جنوب میں حزباللہ سے جڑپیں جاری ہیں اسرائیل اسرائیل حزباللہ تنازہ اقوام متحدہ کی آمن فوج کا کشیدگی کم کرنے پر زور تھائیلینڈ میں بس میں آگ لگنے سے پچیس سفرات کی ہلاکت کا خدشہ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل اسرائیل نے کہا ہے کہ لیبنان کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فورسز اور لیبنان کی اسکری تنظیم حزباللہ کے درمیان شدید جڑپیں جاری ہیں اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ لیبنان کے سرحدی علاقے میں پیر کی رات آپریشن شروع کیا گیا جس میں اسرائیلی فوج کی علیٹ ڈوین کے دستے حصہ لے رہے ہیں ان دستوں کو دو ہفتے قبر ہی لیبنان کی سرحد پر منتقل کیا گیا تھا اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ لیبنان کے ان علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو اسرائیل کی شمال میں بسنے والے لوگوں کے لیے فوری خطرہ ہیں ادھر حزباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے منگل کی صبح سرحدی علاقے میٹولا میں اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے خبر ساندار رائٹرز کے مطابق حزباللہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے اسرائیلی فوجیوں کو توپ خانے کی مدد سے نشانہ بنایا گیا ہے ادھر امریکی میک میں دفاع نے کہا ہے کہ خطے میں سیکیورٹی اور ضرورت پڑھنے پر اسرائیل کی دفاع کے لیے تیار رہنے کے لیے چند ہزار اضافی فوجی مشرق کے وسطہ بھیج رہے ہیں پینٹاگون کی پریس سیکٹری سبرینہ سنگھ نے نامانگاروں کو بتایا کہ امریکہ خطے میں لڑاکہ تیاروں کے تین اضافی سکارڈن بھی بھیجے گا جنوبی لیبنان میں تینات اقوام متحدہ کی امن فوج نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے اسے لیبنان میں محدود زمینی کاروائی کرنے کے بارے میں ایک دن پہلے آگاہ کیا تھا جسے انہوں نے خطرناک پیشرفت قرار دیا تھا امن فوج نے ایک بیان میں تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ ایسی کاروائیاں روک دیں جو صرف مزید تشدد اور خون ریزی کا باعث بنیں گی اقوام متحدہ کی امن فوج کی طرف سے جاری بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا انہوں نے اسرائیلی فوج کو سرحد پار کرتے ہوئے دیکھا تھا لیکن اقوام متحدہ کی امن فوج نے کہا کہ اس کے دستے اپنی جگہ پر موجود ہیں اور اگر ضرورت ہوئی امن دستوں کو فعال کرنے کا ہنگامی منصوبہ تیار ہے وائیٹ ہاؤس کی قومی سلام کی کانسل نے کہا ہے کہ سرحد پار حزباللہ کی بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کی محدود کاروائیاں اسرائیل کے اپنے حق دفاع کے این مطابق ہیں تاہم سلام کی کانسل نے خبردار کیا ہے کہ اس آپریشن کے پھیلنے کے خطرات بھی ہو سکتے ہیں اور لیبنان اسرائیل سرحد پر استحقام کا وائد حل صفارتکاری ہی ہے کانسل نے کہا کہ وہ ایران کی حمایت جافتہ اسکری تنظیموں کے خلاف اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت کرتے ہیں اوڈر برطانیہ نے اسرائیل اور لیبنان کی اسکری تنظیم حزباللہ کے درمیان فوری جنگبندی کا مطالبہ کیا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن سے فون پر گفتگو میں برطانوی وزیر خارجہ ڈیویل لیمی نے کہا کہ دونوں ممالک نے لیبنان میں اسرائیل کے آئندہ اقدام کے بارے میں ریپورٹس دیکھی ہیں یہ بات ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب ڈیویل ڈیمی نے امریکی نشیاتی اداری سکائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کے اشارے موجود ہیں کہ اسرائیل لیبنان میں زمینی فوج بھیجنے کی راہ پر گامزن ہے اساس معلومات افشاہ کرنے والی ویب سائٹ ویکیلیس کے بانی جولین اسانچ کا کہنے کہ انہیں برسوں کی قید میں رکھنے کے بعد صحافت کے جرم کا اطراف کرنے پر رہائی ملی ویکیلیس کے بانی جون میں رہائی کے بعد پہلی بار فرانس کے شہر سٹارٹس بگ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحافت کا جرم قبول کرنے پر انہیں رہائی ملی جولین اسانچ اس وقت عالمی توجہ کا مرکز بنے جب دوہزار دس اور دوہزار گیارہ میں ویکیلیس نے امریکی حساس صفارتی معلومات اور حفیہ دستاویزات شائع کی تھی روانسل جون میں امریکہ کی محکمہ انصاف کے ساتھ تہہ پانے والے معاہدے کے تحت بحر القاہل میں واقع امریکی جزیرے میریانا آئیلنڈ کی ایک وفاقی عدالت میں اطرافی جرم کرنے کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا تھا یہ وائس آف امریکہ واشنگن ہے تھائیلنڈ کے درحکومت بینکاک کے مضافات میں ایک سکول بس میں آگ لگنے سے پچیس سفرات کی حلاقت کا خدشہ ہے حادثے کے بعد بس ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا ابتدائی اطلاعات کے مطابق بس پر حکام نے ابھی تک پچیس سفرات کی حلاقت کا خدشہ ظاہر کیا ہے تاہم تھائیلنڈ کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ حلاقتوں کی قصدیق مکمل تحقیقات کے بعد ہی ہو سکے گی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر خیصارا حسن